یا بندہ مرا پڑا ہوا ہے میں اس نے کہہ تو تیرے لئے رولز رائز لے کر آئے ہیں رولز رائز گاڑی 18 کروڑ سے لے کے 30 کروڑ تک ہے پاکستانی کرنچے کی مطابق اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی اس سے پہلے ڈاکومنٹیشن ہوتی تم کون ہو تمہارا باپ کون ہے رئیس ہو پرانے ہر ایک کو رولز رائز نہیں دیتے ہو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے لئے رولز رائز گاڑی لے کر آیا اٹھو وہ نہیں اٹھ رہا میں نے اسے کہا تمہارے ڈیفینس کا دو کنال کا پلارٹ کھاٹا ہے آجا نہیں اٹھ رہا ساری زندگی تو یہ گاڑی پلارٹ ایش و اشرت شادی اسی کے چکر میں انسان رہا اب کیوں نہیں اٹھ رہا اس لیے کہ اس کے پاس زندگی نہیں ہے تمہارے پاس ہے اس کا استعمال کرو سی وٹ میریکل دیس زندگی ہے ہاتھ لگاؤ یہ دھڑک رہا ہے یہ دھڑک رہا ہے چھاسی ہزار چار سو مرتبہ دھڑکتا ہے یہ انہیں ڈے ایک دن میں ہر دھڑکن فری ہے ہر دھڑکن زندگی ہے اگر تمہیں کہا جا تمہاری تین دھڑکن سکپ ہو جائیں گی کیا کرو گے اربعہ روپے دے دو گے کہ نہیں یار یہ دھڑکن سکپ نہ کراؤ دھڑکن سہی رکھو اور پورا ٹوٹل پیکیج دیکھیں جارا ٹوٹل پیکیج دیکھیں یہ لنگز یہ گردے یہ پھپڑے گیارہ ہزار لیٹر ہوا روزانہ اندر لے کے جاتے ہیں خون روز فلٹر کرتے ہیں یہ آنکھیں 576 میگا پیکسل پر کام کرتی ہیں آئی فون 15 24 میگا پیکسل گا ہے یہ سکن پہلی لائن آف ڈیفنس ہے آپ کی اور یہ برین چاسی بلین نیورانز کا سٹرکچر ہے یہ اب ہزتے ہیں مسکراتے ہیں یہ الیکٹرک سرکٹ پیدا ہوتے ہیں دماغ میں الیکٹرک سگنلز پیدا ہوتے ہیں ایک سگنل پیدا نہ نہ ہو مرگی کا دورہ پڑے گا کیسی نعمت ہے کیسے چل رہے ہیں آپ یہ زندگی ہے سوچے تو سی یاد رکھنا زندگی دو نہیں ہے ایک ہے ایسا نہیں ہے کہ اس زندگی میں جو آپ کو ملی اس زندگی میں آپ کمالے کھالے عیش کر لیں پھر ایک زندگی آپ کو دیں گے اس زندگی میں عبادت کر لینا نہیں اسی زندگی میں ہر کام ایسے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے زندگی نام ہے کام کا بیکاری تو موت ہے زندگی کے بارے میں بات یاد رکھنا چالیس سال کے بعد آپ کا جسم خود بخود مرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے چالیس سال کے بعد اور وہ دفعہ دل دھڑک گیا کام ہو گیا سارا اب اگر آپ خود ایکسرسائز نہیں کرتے ردی کھانے کھاتے ہیں تو جسم کہے گا یار یہ بندہ تو خود انٹرسٹیٹ نہیں ہے جلدی جلدی پروسس کمپلیٹ کرو خود محنت کرنی ہے اس چیز کے لیے کھانوں کو اچھا کرنا ہے ایکسرسائز کرنی ہے موومنٹ کرنی ہے زندگی کے بارے میں یہ بات یاد رکھے گا کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں ایشوز آ رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں مشکلیں آ رہی ہیں دس پندرہ لوگ اس کے پر انحصار کر رہے ہیں that is good ایشوز آ رہے ہیں ان کو حل کریں اور وہ بندہ جس کی زندگی میں ایشوز آ ہی نہیں رہے اس کا اندر وہ مر چکا ہے ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو تیس پینتس سال کی عمر میں مر گئے تھے لیکن ان کو ستر سال کی عمر میں دفنہ آ جاتا ہے کھا رہے ہیں جی رہے ہیں سانس لے رہے ہیں لیکن زندگی نہیں ہے ان کے اندر سوچ نہیں ہے گول نہیں ہے حرکت نہیں ہے ان کو دیکھ کر کوئی انسپائر نہیں ہوتا بس گھوم پر رہے ہیں زندگی کو اہم بناو اور ایک اور زندگی میں بڑی بات کی جاتی ہے کیا کھویا کیا پایا کیا کھویا کیا پایا جب دنیا میں آئے تھے آپ اس زندگی میں آئے تھے کیا تھا آپ کے پاس کچھ تھا کچھ نہیں تھا نا اور جب جائیں گے آپ کو ڈول دیا جائے گا یہ ڈول لو جتنا ڈال سکتے ہو لے جاؤ تو جب آئے کچھ نہیں تھا جب جاؤ گے کچھ نہیں ہوگا تو جو کچھ ملا فائدہ ہی ہے کیوں کہتے ہو یہ چلا گیا وہ چلا گیا اوہ بھائی سب کچھ چلے جانا ہے اور جب آئے تھے کچھ نہیں تھا پھر تو جو کچھ بھی ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس پہ شکر کرو اللہ کا زندگی کو ٹریجیڈی سٹوری نہ بنائیں یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا سب کچھ تو ہو رہا ہے رمضان بھی آ گیا دیکھیں تحجد کا وقت بھی ملتا ہے ساروں کو ایک تعداد جو پڑھ لیتی ہے ایک تعداد جو نہیں پڑھتی آپ کی انپوٹ کیا ہے اور ایک بات اور یاد رکھنا زندگی میں احساس کی مٹھاس ضرور رکھنا زندگی میں احساس کی مٹھاس ضرور رکھنا لیکن اتنا زیادہ احساس نہ کرنے لگ جانا کہ لوگ زلیل کر دیں اگر کوئی ہاتھ پکڑائے تو پورا بازو نہ پکڑ لینا ہے اور اگر کوئی ہاتھ چھڑائے تو اس کے پاؤں نہ پکڑ لینا ہے اپنی عزت رکھنی چاہیے آخری بات کے بھی ختم کرتے ہیں overcome your fear اپنے ڈر پہ قابو رکھنا ہے زندگی میں انسان ڈر تھا شیروں کے درمیان رہے شیروں کے درمیان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاہور زو میں چلے جائے نہیں شیروں کے درمیان رہنے کا مطلب یہ ہے یہ افریقہ کی ایک سٹوری ہے افریقہ کے اندر وہ لوگ گئے سفاری میں گئے تو درخت کے نیچے تیرہ شیر بیٹھے تھے اب وہ جو گائیڈ تھا نا ان کا ٹورسٹ گائیڈ جو گائیڈ تھا رہنما تھا وہ بڑا مسکرا کے شیروں کے پاس جا رہا ان کا پانی نکلا ہوا تھا اوہے یہ شیر ہے اس دیکھا کچھ نہیں ہوتا یہ کل رات کو انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد یہ کچھ نہیں کہیں گے آجو گھوم لو بھاگنا نہ برنا یہ تمہیں پکڑ لیں گے بھاگیں گے ایسا کچھ نہ کرنا کہ انہیں تم سے تھریٹ ہو بس دیکھو اور چلے جائے کہ ہماری زندگی بھی تو ایسی ہے یہ زندگی یہ دنیا بہت بڑا جنگل نہیں ہے شیطان ہے نفس ہے دنیا ہے اور یہاں پہ تم نے کس طرح رہنا ہے گائیڈ بن کے رہنا ہے کہ ٹورسٹ بن کے رہنا ہے یہ تمہاری مرضی ہے دوسروں کو سکھانا ہے اس طرح کہ شیروں کا مقابلہ کیسے کرتا ہے یا شیروں سے ڈرتا ہی رہنا ہے اگر تم نے ایڈوکیشن لی ہے ٹریننگ لی ہے تمہارے اندر جذبہ ہے تم مسکرا کے شیروں کو دیکھو گے اور دوسروں کو ان سے بچاؤ گے اگر تم خود گرے ہوئے ہو تباہو تب کیا کچھ کر سکتے ہو زندگی کی یہ سبق یاد رکھے گا سمجھتے رہے گا آپ لیزی نہیں ہیں یاد رکھے گا you are not lazy you are full of spirits اور تمام نوجوانوں کو بل اموم اور تمام انسانوں کو میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اس زندگی میں کسی نہ کسی چیز پہ زیادہ فوکس ضرور کرنا آپ بہت سے کام کر رہے ہیں کرتے رہے لیکن کوئی ایک خاص کام ایسا رکھے جس میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے جس میں پیسہ توجہ لگانی ہے بار بار اس کو سوچنا ہے یہ بہت ضروری ہے if you are not investing you are wasting this life یاد رکھیں سب سے اہم ترین چیز time ہے اور یہ گزر رہا ہے آپ لا فانی نہیں ہیں کوئی آپ حیات پیکے نہیں آئے کہ آپ نے رہنا ہے کامیاب ترین انسان بھی کہہ رہا ہے وقت قیمتی ہے لیکن وہ ترغیب بن کے کہہ رہا ہے اور ناکام ترین انسان بھی کہہ رہا ہے وقت قیمتی ہے لیکن وہ عبرت بن کے کہہ رہا ہے یہ وقت ختم ہو جائے گا یقین رکھنا اقدم چلا جائے گا اور یہ گزر رہا ہے اس وقت میں کوئی بہت اہم ترین چیز ضرور کر لینا موت ضروری ہے ورنہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے اگلے دن اٹھنا ہی اٹھنا ہے آپ تو سوتے ہی رہیں گے کچھ نہیں کریں گے بیٹیوں کی شادی بھی نہیں کریں گے کمائیں گے بھی نہیں وہ میں نے مرنا کہا ہے مرنا آپ کے اندر جذبانی پیدا کرتا ہے کہ میں کمپلیٹ کرنوں سارا کچھ جلدی ہل دی ورنہ ضروری ہے مرنا آپ کے اندر سینس آف ایک کمپلیشمنٹ پیدا کرتا ہے سوچیں زندگی کے بارے میں ایک منٹ سوچیں قیمتی ہے نا تو کچھ کریں اور اگر واقعی فارقس ہی ہے تو پھینک دیں سوچیں زندگی پیدا کریں گے